میں آپ کے سامنے حکیم شجاود دین ارض کر رہا ہوں چند باتیں اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورة نون میں کہ اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِنَ عَزِيم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے میرا اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک آپ بلند اخلاق کے اوپر فائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ حیات ہیں جب وہ بلند اخلاق کے مالک تھے ہم ان کے امتی ہیں ہمیں بھی اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے آج کر بد اخلاقی کا ایسا روح جان ہو گیا ہے ہمارے اندر کہ ہم بات بات پر لڑائی اور جگڑے اور بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں یہ بات اچھی نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ضمیر کو اپنے دل دماغ کو کنٹرول میں رکھیں اور غصہ جو ہے اس کو قابو میں رکھیں کہتے ہیں کہ مت کرو غصہ کہ اس میں عقل کا نقصان ہے جوش میں بہوش رہنے سے تمہاری شان ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے بعد میں آدمی پشتاتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا ہے حالانکہ اگر انسان تھنڈے دماغ سے کام لے اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر اور تحمل سے کام لے تو کئی مصیبتوں سے پریشانیوں سے آدمی بچ سکتا ہے آج کل یہ جتنے کیس ہو رہے ہیں دنیا میں یہ صرف بد اخلاقی اور اپنے آپ کو تیزی کی وجہ سے یہ کام جو ہیں سرزد ہو رہے ہیں کہ انسان بغیر سمجھے سوچے ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو بعد میں پشتاتا ہے اس لئے میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں میں سب کو عرض کرتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو بلند کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا اخلاق اپنائیں کہ ہمارا جو ہے دنیا میں لوگ ہمیں مرنے کے بعد بھی اچھی الفاظ سے یاد کریں کہ یار وہ جو پھلانا آدمی تھا کتنا اخلاق کا مالک تھا اچھے اخلاق کا مالک تھا اور کبھی اس کو غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ غصہ جو ہے یہ شیطانی کام ہے کہتے ہیں کہ جو غصہ پی گیا سب سے بڑا وہ پہلوان ہے کہ جو غصے کو پی گیا اسی لئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اخلاق کے اندر رہ کر ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کا دل جیس سکیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر برتمیز ہم ہو جاتے ہیں نرائی جگڑا شروع کر دیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں گالی گلوج یہ بلکہ منافق کی نشانی ہے اسی لئے اللہ تعالی ہمیں سب کو حضائط دے کہ ہم سب با اخلاق اور اچھے کردار کے مالک بن جائیں تاکہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمیں اخلاق میں رکھے اور ہم جب اللہ کو پیارے ہو جائیں پھر بھی دنیا سے اخلاق سے جائیں کہ لوگ ہمیں اچھے الفار سے یاد کریں اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم